چونکہ رمضان آ رہا ہے چند چیزیں میں آپ سے تھوڑی دیر میں ذکر کروں گی باقی آپ پچھلے سالوں کے لیکچرز دوبارہ سن کے اپنی تیاری کر سکتے ہیں لیکن چند ایک یاد دہانیاں کسی کی شادی ہو کوئی فوت ہو جائے کوئی سفر ہو ایون روز مرہ زندگی میں بھی ہم جسے کھانا پکانا ہے یہ کسی نے آنا ہے وہ مہمان آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں اور جو شخص تیاری کرتا ہے وہ اس وقت کے یا موقع کے آنے سے پہلے پھر اپنا کام آسن طریقے سے کرنے کے قابل ہوتا ہے اور اگر کوئی پلاننگ نہیں کرتا تیاری نہیں کرتا ہیپ ایزر کسی چیز کو شروع کرتا ہے تو اس میں وہ کوالٹی نہیں آتی رمضان ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے اور پہترین طریقے سے انسان اپنے جسم اپنی روح اپنے دل کی تطہیر کر سکتا ہے یعنی اس کو پاک کر سکتا ہے اللہ ہی کرتا ہے لیکن ایک ذریعہ بنایا اللہ نے دلوں کی صفائی کا روح کی صفائی کا ہماری تربیت کا اور ہمیں تقوی دینے کا تو ہمارے ٹارگٹ اس میں یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اس رمضان میں تقوی حاصل کرنا ہے انشاءاللہ دیکھر یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اب تقوی کے حصول کے لیے پھر ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے رمضان سے پہلے ہی تیاری شروع کر دینی ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں توبہ اور استخبار ویسے تو ہمیشہ ہی کرنی چاہیے لیکن یہ یاد رکھیں کہ گناہ نیکیوں کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے پوری طرح فائدہ نہ اٹھا سکیں اور آپ نیکیاں نہ کر سکیں کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے اگرچہ رمضان میں بھی گناہ معاف ہوتے لیکن اس سے پہلے کہ جتنے گناہ ہیں یاد رکھ تو ہمیں معاف کر دے تاکہ ہم سے بوجھ اتر جائیں اور ہم بہترین طریقے سے روزے رکھیں بہترین طریقے سے تلاوت کریں بہترین دعائیں کریں اور واقعی ہمیں تقوی حاصل ہو جائے تو جب یہ مہینہ شروع ہو تو ہم شرح صدر کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اپنی عبادت اور نیک عامال میں مشغول ہو جائیں اس طرح کہ ہم واقعی مطمئن ہو تو گناہ ہو کہ بوجھ کے ساتھ رمضان میں داخل نہ ہو توبہ کے ساتھ داخل ہو تاکہ رمضان شروع ہوتے ہی دور لگ جائے ٹھیک ہے اور کہیں رکاوٹ نہ آئے رکاوٹوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے استغفار سچی توبہ تم سب اللہ کی حضور توبہ کرلو اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو سکو جسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے توبہ کرو کیونکہ میں دن میں سو بار طبعہ اس سے توبہ کرتا ہوں دن میں سو بار ٹھیک ہے پھر اسے طرح دعا کرنا دوسری چیز کیا ہے دعائیں کرنا خاص دعا کیا ہوگی رمضان کے آنے سے پہلے کہ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی بیماری تکلیف پریشانی مصروفیت سے محفوظ رکھنا تاکہ ہم رمضان کی عبادت صحیح طور پر کر سکیں کوئی رکاوٹ نہ بیچ میں آ جائے کوئی اچانک حادثہ کوئی پریشانی کوئی ایسی چیز بیچ میں نہ ہو جو ہماری عبادت میں رکاوٹ بنے یہ کہ بعض وقت آپ دیکھئے کہ آپ کی بڑی تیاری ہوتی ہے کام کرنے کی اچانک آپ خود بیمار ہو جاتے ہیں یا گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جو کچھ آپ نے پلان کیا ہوتا ہے وہ سب طریقہ طرح رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا مانتے رہیں اور پھر یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں خیر اور سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے اسلاف سے یوں روایت آتی ہے کہ وہ چھے ماہ یہ دعا کرتے تھے اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب کر اور پھر رمضان کی عبادتیں کرتے اور رمضان کے بعد اگلے پانچ مہینے یہ دعا کرتے اللہ ہمارے روزے قبول کر لیں ہمارے رمضان کی عبادتیں قبول کر لیں تو رمضان کے آنے تک بھی دعائیں کریں کہ رمضان ملے ہمیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اور آج دنیا میں نہیں ہیں ہر ایک کسی نہ کسی کو ضرور جانتا ہوگا جس کی اس سال میں ڈت ہوئی آپ کے عزیز قریب ترین پیارے ہم نہیں معلوم ہم دنیا سے کب چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کے کاموں اپنی عبادت کے لیے ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس کے لیے قبول کر لیں تیسری چیز اس مہینے کا خوشی سے استقبال کرنا اس کے بارے میں سوچ کر خوش ہونا کیونکہ رمضان گرمیوں میں آرہا ہے جون میں آرہا ہے این گرمی کی شدت کا مہینہ اس لیے کچھ لوگ اس کے آنے کی خبر سے پریشان بھی ہوتے ہیں دل دل میں بڑی گرمی ہوگی بڑی پیاس لگے گی کاموں کا کیا ہوگا ایسا کیسے ہوگا ویسا کیسے لیکن آپ نے ہر سال دیکھا ہوگا سب کچھ ہو جاتا ہے تو آگے خوف نہیں کریں پیچھے کے تجربے سے مطمئن ہو جائیں کہ الحمدللہ اللہ نے سب کرا دیا تھا لاسٹیئر بھی کرا دیا تھا اس سال بھی اللہ کے فضل سے ہو جائے گا اس لیے خوشی سے رمضان کا استقبال کریں اور اس کا بھی عجب ہوگا انشاءاللہ کیونکہ جب انسان خوش ہو کر کسی کام کو کرتا ہے تو وہ آسان بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہوتی اور جب کوالیٹی اچھی ہوگی تو پھر عجب بھی زیادہ ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان جو ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ہر طرح کی خیر و برکت نازل ہوتی ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید ہمارے لئے نازل کیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبدالک فلیفرحو ہوا خیر ممما یجمعون کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے چاہیے کہ اس پر خوش ہو جائے وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرنے ہیں تو الحمدللہ آپ سب اس چیز سے واقف ہیں اور تجربہ کر چکے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ رمضان میں ہی ہوتا ہے تو اس پر بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ جس چیز پر اللہ نے خوش ہونے کے لئے کہا وہ موقع آ رہا ہے خوش ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا کہ قرآن پڑھنے کا سننے کا غور و فکر کا یاد کرنے کا تلاوت کرنے کا اور زیادہ ہمیں موقع ملے گا پھر اسی طرح چوتھی چیز رمضان سے پہلے پچھلے روزے قضا کر لیں کیونکہ جب سال پورا ہو جاتا ہے تو فریضہ بھی پورا ہو جانا چاہیے اگلے سال کے لئے نہ چھوڑیں ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے اوپر رمضان کا روزہ لازم ہوتا شابان سے پہلے اس کی قضا کی توفیق نہ ہوتی یہیہ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھا کہ ان کے قضا روزے پورے نہیں ہوتے تھے لیکن وہ میک شور کرتی کہ اگلے رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے مکمل کر لیں تو شابان میں پچھلے جو بھی منسز وغیرہ کی وجہ سے یا بچوں کی پیدائش کی وجہ سے روزے چھوٹے ہو وہ اپنے پورے کر لیں کیونکہ شابان میں ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے تو اس میں اگر قضا روزے رکھ لیے جائیں یا نفلی روزے رکھ لیے جائیں تو بہت ہی اچھا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شابان میں روزے رکھنے کی حر سے یا توجہ سے یہ پاک پتہ چلتی ہے کہ دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنا قرضہ چکا دینا چاہیے جیسے حج پہ جاتے ہوئے ہم اپنے قرضے چکاتے ہیں تو اسی طرح رمضان آنے سے پہلے بھی اپنا قرضہ چکا دینا چاہیے پانچویں چیز رمضان کے بارے میں علم حاصل کریں خوب جانیں روزوں کے احکام کا پتہ چلائیں رمضان کی فضیلت کا پتہ چلائیں اس کے لئے بہترین کتاب ہے شہر رمضان رمضان کا مہینہ وہ کتاب آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں ہونے چاہیے ہر شخص کے پاس اپنا پرسنل نسخہ ہونا چاہیے اور اس میں پورے رمضان سے متعلق جو چیزیں ضروری ہیں ان کو جمع کر لیا گیا ہے ان کو چاہے آپ نے پچھلے سال پڑھا ہو اس سال پھر دوبارہ پڑھیں کیوں؟ دوبارہ تاکہ ساری چیزیں تازہ ہو جائیں اور کوئی چیز رہنا چاہیں جیسے ایک طالب اللہ ممتحان دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے یعنی ساری رات بھی پڑھتا ہے سارا سال بھی پڑھتا ہے لیکن آخر میں پھر ایک دفعہ اندر جانے سے پہلے انٹر ہونے سے پہلے اگزامینیشن ہال میں دوبارہ موٹی موٹی باتیں پھر دوبارہ دیکھ لیتا ہے تاکہ کوئی چیز بھولے نہ تو ہم بھی کچھ بھولے نہ اور ہر چیز اچھے طریقے سے کر سکے اس کے لیے ہمیں اس کو پڑھ لینا چاہیے اس کتاب کی خاص خصوصیت یہ کہ اس میں کرنے کی کام بتائے گئے ہیں احادیث بیان کرنے کے بعد یہ کہ کرنا کیا کیا چاہیے چھتی چیز رمضان کی آنے سے پہلے اپنے کاموں کو نبٹا لیں کون سے کام ہنسے شاپنگ گروسلی کے کب سے متعلق اپنا راشن ڈال چاول کٹھے کر لیں خاص طور پر بیسن وغیرہ جو آپ نے پکوڑی بنانے ہیں کیونکہ اس کے بغیرے تو ہمارے 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 رمضان کا کانسپٹ ہی نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اس سے ہم اپنے لئے بڑی مشکل کھڑی کرتے ہیں کیونکہ کھانے میں تو مزہ آتا ہے لیکن اس کے بعد پیاس کا دور شروع ہوتا ہے جو روزے سے پہلے ہی ہوتی ہیں اور پھر اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے پھر جب ہم تعلوت کی فوج کی طرح زیادہ پانی پی لیتے ہیں تو پھر ترابی پڑھنے کے لئے ہمیں مشکل ہو جاتی ہیں تو اس لئے ایسے کھانے تیار کریں ہم خواتینی کھانا ہے اپنے لئے بھی اور اپنے بچوں اور گھر والوں کے لئے جن جل کا روزہ ہم پہ ڈپنٹ کرتا ہے ان سب کو ہم ہیلڈی فوڈ کھلائیں تاکہ ان کا روزہ بھی اچھا گزرے اور ہم بھی سست نہ پڑے تو یعنی ہر طرح کی تیار عید کے کپڑے بنا لیں سفائی بغیرہ کر لیں اور جو کام آپ کو رکاوٹ ڈالتے ہیں مختلف عبادتوں میں ان کو پہلے سے ہی نبتالیں ساتھوی چیز گھر والوں کو دوستوں کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو رمضان کے احکام بتائیں یعنی اگر آپ قرآن پڑھی ہوئی ہیں خاص طور پر درس دینا جانتی ہیں تو اپنے قریبی حلقوں میں کچھ نہ کچھ اس کی تعلیم دیں یعنی اپنے گھر میں خاص طور پر اپنے بچوں کو لے کر کیا کریں وہ کتاب ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے پڑھیں ان کو احکام بتائیں اور باقی لوگوں کو آپ کتابیں دے سکتے ہیں جیسے یہاں پر اجازتیں یعنی آپ گھر میں درس کرنے کی تو ایسا کام نہ کریں جو law of land کے خلاف ہو لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو کتابیں دے سکتے ہیں جس سے وہ اپنے خود پڑھ کے اپنے بچوں کے ساتھ پڑھ کے اس کی دہرائی کر لیں ٹھیک پھر اسی طرح رمضان اور رمضان سے متعلقہ اور جتنی بھی کتابیں ہوئیں یعنی یہ شہر و رمضان کے علاوہ دعا کی کتابیں جیسے قرآنی اور مسلون دعائیں ہیں یا کنستین ہیں دعا کیجئے کتاب ہے اور اسی طرح صدقہ خیرات سے متعلق بہت سے لوگ زکاة نکالتے ہیں تو زکاة سے متعلق یا باقی جو بھی چیزیں ہیں آپ کے کرنے کی ان سے متعلق کتابیں خاص طور پر خرید کر خود بھی پڑھیں دوستوں کو بھی دیں اور مسجدوں کے مثلا امام یا ایسے لوگ جو کمیونٹی میں کام کرتے ہیں ان کو بھی بطور طور پہ دیں تاکہ وہ لوگ پڑھ کر پھر آگے لوگوں کو بتا سکیں کیونکہ بعض اوقات ان لوگوں کو یہاں کی بات میں نہیں کریں لیکن آپ نے دیکھو گا بیک ہوم انڈیا پاکستان بغیرہ میں عموماً بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں جس میں جو امام ہوتے وہ حافظ ہوتے ہیں بس تو حافظ ان کو قرآن تو پورا زبانی یاد ہوتا ہے لیکن مسائل بغیرہ کا پتہ نہیں ہوتا پھر لوگ رمضان کے مہینے میں آکے ترہ ترہ کے مسئلے پوچھتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بتا نہیں پاتے یعنی کہ درست رہنمائی نہیں ہو سکتی تو ایسی جگہوں پر کتابیں پہنچانے کا احتمام کریں یہ صدقہ جاریہ کی بہترین قسم ہوگی جو بھی پڑھے گا یا آپ کی کتاب سے سنے گا وہ جو عمل کرے گا وہ سارا سواب آپ کو بھی ملے گا اس کے علاوہ اس کے علاوہ بھی راشن وغیرہ کی تقسیم کریں یعنی غریبوں میں کھانا وغیرہ اگر یا تو رمضان میں روزانہ افطاری بھیجنے کا اگر آپ احتمام کر سکتی ہیں تو ٹھیک اگر نہیں تو سوکھا راشن جو ہے وہ آپ غریبوں میں بانٹیں اور اگر آپ کے نزدیک کوئی غریب نہیں رہتا تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپنے حصے کا یعنی کہ کنٹریبوشن دے سکتے ہیں کہ وہ لوگ آگے غریبوں میں راشن دیں کیونکہ یہ شہر المعاصط ہے ہمدردی کا مہینہ ہے تو اس میں انسان کو صدقہ حیرات بھی خوب کرنا چاہیے لیکن بعض اوقات ہم رمضان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ رمضان شروع ہوگا تو صدقہ کریں گے اب ہوتا کیا ہے کہ جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بعض وقت آدھا رمضان گزر جاتا ہے اور ان تک چیز نہیں پہنچتی تو اگر آپ ان کو کپڑا دینا چاہتے ہیں یہ راشن دینا چاہتے ہیں یہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کام بھی شابان میں ہی نمٹانے کی کوشش کریں وہ کھائیں گے جب رمضان میں تو سواب مل جائے گا یہ بہنیں گے رمضان میں تو سواب مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے پھر اسی طرح شابان کے مہینے میں اگر ہو سکے تو نفلی روزے وغیرہ رکھیں حضرت آشاء کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہمیں لگتا کہ اب آپ روزہ چھوڑیں گے نہیں اور جب چھوڑ دیتے تو ہم سمجھتے کہ اب آپ رکھیں گے نہیں اور میں نے رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شابان میں رکھتے تھے یعنی شابان سے زیادہ کسی اور مہینے میں آپ نے کبھی اتنے روزے نہیں رکھے اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے حرز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شابان میں رکھتے ہیں آپ نے فرمائی یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے آمال پیش کیے جاتے ہیں یعنی ہمارے آمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا آمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں تو اس سے شابان کے روزوں کی حکمت پتہ چلتی ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی حکمت کیا ہے کہ آمال کی پیشی ہوتی ہے اور بعض علمائی کہتے ہیں کہ رمضان کی روزے فرض ہیں تو شابان میں آپ سنت روزے رکھتے ہیں نفل روزے رکھتے ہیں جیسے یہ جیسے فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں سنت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دسویں چیز ہے قرآن کی تلاوت شابان میں کیا کرنا ہے قرآن کی تلاوت عام مہینوں سے زیادہ جتنی آپ روزانہ روٹین میں کرتے ہیں اس کو بڑھا لیجئے لازمی طور پر سلمہ بن کو حیل کہتے ہیں کہ شابان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے یہ کیا ہے شہر القرآن قرآن کا مہینہ اس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے عامر ابن بقیس کے بارے میں آتا ہے کہ جب شابان کا مہینہ شروع ہوتا تو اپنی دکان بند کر دیتے اور قرآن کی تلاوت کے لئے فارغ ہو جاتے تو بہت سے لوگ شابان کی فضیلت سے غافل رہتے ہیں وہ رمضان کو تو لوگ فارورڈ کرتے ہیں اس کی تو تیاری کرتے رہتے ہیں اور مادی تیاری تو کرتے رہتے ہیں کہ چیزیں خرید لیں کپڑے خرید لیں عید کی کپڑے سلوالیں وغیرہ وغیرہ لیکن اس سے غافل ہو جاتے ہیں قرآن اور نفلی روزوں سے ابو بکر بلخی کہتے ہیں کہ ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے کھیتی کھٹنے کا مہینہ ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماہ رجب کی مثال ہوا جیسی ہے کہ ہوا چلتی ہے پہلے شابان کی مثال بادلوں جیسی ہے کہ پہلے ہوا چلتی پھر بادل آ جاتے ہیں اور رمضان کی مثال بھارش جیسی ہے اور جس نے ماہ رجب میں نہ تو کھیتی بھوئی نہ شابان میں کھیتی کو پانی لگایا تو وہ رمضان میں کھیتی کیسے کھٹے گا گویا کسی کام کے کرنے سے پہلے اگر آپ نے تیاری ہی نہیں کی پلاننگ ہی نہیں کی تو جب کام سر پہ پڑے گا تو اس وقت آپ وہ کام اچھے طریقے سے کر نہیں سکتے رمضان کے مہینے سے برپور فائدہ اٹھا نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان سے برپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ جزاکم اللہ خیرًا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو جنہوں نے